شگر کا یہ علاج ہے کولیسول کا یہ علاج ہے ٹرائیڈلس رائٹ کا یہ علاج ہے تھائی رائٹ کا یہ علاج ہے پروسٹیٹ گلینڈ کا یہ علاج ہے جوڑوں کے درد کا یہ علاج ہے کینسر کا یہ علاج ہے سورائسز کا یہ بہترین علاج ہے کیونکہ بتانے والے کون پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو گرام کلونجی لو سو گرام میتھی دانا لو دونوں کو مکس کر لو پانچ گلاس پانی میں تین چائے کے چمل ڈالو دو لیمن نے چھوڑو اس کو اتنا پکاؤ لیمن کی کٹاز ختم ہو جائے پانی پڑائیے گا اس کو تھنڈا کرو اس کو مٹی کے کورے جگ میں ڈال دو پانچ پتے سبز دنیے کے پانچ پتے پدینے کے ایک انچ کا ٹکڑا درک کا اور دو سے تین انچ کا خیرہ چھوٹا چھوٹا کاٹ کے اس کندر ڈال دو یہ پانی ڈیڑھ گلاس صبح ڈیڑھ دوپہ ہے ڈیڑھ شام اس کو استعمال کرو کھانے سے آدھا گھنڈا پہلے ادرک لیسن پدینہ ناردانہ اس کی چٹنی بناو ہسبے ذائقہ سبز مرچ اور کالی مرچ ہر کھانے کے ساتھ ایک بڑا چمچ صبح بھی دوپہر بھی شام بھی تین ٹائم لو ہر نوالے کے ساتھ ذرا ذرا لگاؤ ایک لکمے کو بتیس بار چباؤ تیسرے نمبر پہ پانچ سات پھل پانچ سا سبزیاں مکس کر کے یہ کھانا کھانے سے پندرہ بیس منٹ پہلے کھاؤ یہ سلات پھنوں اور سبزیوں کا چوتھے نمبر پہ جوہ کا دلیہ بناو اور پانچ میں نمبر پہ رات کو ایک گلاس دودھ لو حلدی دارچینی سونف سو سو گرام لے کے اس کو گرائنڈ کر لو ایک گلاس دودھ میں آدھی چائے کی چمچ یہ پاورڈر ڈال لو دو سبز لچیاں ڈال کے اس کو اتنا پکاؤ اتنا پکاؤ کہ ایک گلاس دودھ پونہ رہجے اس کو تھنڈا کرو اس میں گردیاں شہد ملا کے رات کو سونے سے پہلے دیو یہ پانچ دمائیاں ہیں چار کام ہیں پانچ مال آخری کام سات قسم کے تیل لو سرسوں کا تیل کلونجی کا تیل زتون کا تیل ناریل کا تیل بدام کا تیل کدو کا تیل اور سات پہ نمبر پہ نیم کا تیل یہ سو سو گرام تیل لو سات تیل ہے میرے محترم بھائیو دو ٹائم اپنے پورے جسم پہ اس کو لگاؤ رات کو سونے سے پہلے اور صبح نہانے کے بعد اور یہ جو مٹی کا کھرچنہ ہوتا ہے نا جس کو چامہ بولتے ہیں پورے جسم پہ اس کو ملیں اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمارے جسم میں کچھ آپ کو پریشر پوائنٹس رکھے ہیں وہ جو کھرچنہ ہوتا ہے اس کے اندر ڈاڈاڈ سے بنی ہوتے ہیں جب آپ اس کو ملو گے تو وہ آپ کے ان پوائنٹس کو پریس کرے گا یہ صرف مل اتارنے کے لیے نہیں ہے یہ آپ کے جسم کو ٹکور دینے کے لیے ہے تو یہ جو رگڑ اپنے والا جو کھرچنہ ہوتا ہے اس کو چامہ بولتے ہیں یہ پورے جسم پہ مارو اور پھر نہاؤ میرے محترم بھائیو آپ کی تکاوٹ بھی اتر جائے گی اور آپ کی دردے بھی چلی جائیں گی میراایی کاری Sådan نہیں ہے میرے ملے پھر